مسکر کسان بھئی آپ سوئی کا سواگت یہ جانیں گے آج یہ آٹھ اکٹھومبر دین برگ بوسم کیسا بنا رہے گا صبح سے لے کر شام کے بیش شام پرونڈ راجستان کے موسم کے بارے میں جان کریں ملے گی آج کئی چیکتروں کے لیے باریسونی کی سمباہو نہ رہے گی کئی جگہوں کے لیے باریس کا لٹ جاری گردیا ہے کہیں نے کہیں ڈیوڈی پیس چیمی بکسو پاکستان کے بھاگوں پر کل سا لیکن آج آٹھ اکٹھومبر کے دوران دوپیر کے سمیں کئی جگہوں کے لیے میں گرجن کے ساتھ بادل بنیں گے اور بارسات کی غدیویتیاں رہے گی ویسیش طور پر اتر ہوئے پسیمی راجستان کے بیلٹ پر بارسات کی غدیویتیاں دیکھنے کو ملے گی اور آل کو بتا دے کہیں نے کہیں دوپیر بعد دیرے دیرے بادلوں کے آواج جوہی بڑھے گی اس کارن جالور سیروی اوڈیپور آبو روڑ اور کئی نے کہیں رانی رازمند اوڈیپور بینڈر سلوپر ڈنگرپور باسوڑا اکہ دکہ جگہوں کے لیے ہلکی پھلکی برسات کی بیلٹ ان چھکٹروں کے لیے ہوگی وہیں اجمیر بیاور میکڑی سے لے کر مالپورا مکرانہ فلیرہ رینوال سے لے کر ڈیڈوانا اور کچمن سٹی کے کچھ شکٹروں کے بیلے دوپیر کے بعد ہلکے بادل جرور نظر آئیں گے انہی وجہ سے کہیں نہ کہیں بادلوں کی عواجوائی کے ساتھ برسات کی عطیبتیاں ہوگی دوپیر بات شامپرون راجستان میں بادل جا رہیں گے دکشنی پچھمی دی ساتھ سے ہوا چلے گی پچھمی راجستان کے تنوٹ ماتار امگرڈ چری مونگرڈ سے لے کر بللا جیسل میر مجراجر سے لے کر کہیں نہ کہیں سیو انڈو کے آس پاس کے چھکٹر لگاتار بادلوں کی عواجوائی گرے رہیں گے گرہ روڈ سے لے کر باڑ میر دھوری مینا باکہ سار سانچور بین مال حالانکہ آپ کو بتا دے جالور رانی سے لے کر تختگر سمیر پور منتاری جیت پور چھکٹروں کے لیے دوپیر واد کئی نہ کئی جگہوں کے لیے مہگ گردن والے اچنک بادل اتپن ہوں گے تو اکہ دکوہ جگہوں کی لیے ہلکی پھل کی برسات کی گٹیوی دیا رہے گی باقی مکرانہ پربسر ناوہ سامبر رامگر دودو سے لے کر بگرو فاگی مالپورا برودڑا نشرباد ازمیر کسینگر ڈے گانا دودیانہ پیساغن بیاؤور آسید گلاپورا بلوڑا گنگاپور سیٹی راسمن امیٹ دیوگر تختگر سے لے کر گریہ جیتران بیلڑا بوبالگرڈ کھینسر بندیل کاؤنلی سر ناگور کچیرہ میڑتا جائل سے لے کر لادنو ڈیڈوانا سجانگر بیدہ سر سے لے کر بابو سر سردار سے تمام علاقوں کے لیے اتر پچسیمی دکشنی پچسیمیوں کا دن پر جور رہے گا اور ایک دو جگہوں کے لیے دو پھر بعد پچسیمی رازستان کے چھیکٹروں کے لیے بادل سکری ہوں گے بادل سکری ہو جانے کے کارن کائنیں گئیں اتر رازستان کے سری گنگاناگر سنگریال سادو سیر ہنمانگڑ پیلی بنگا سوردگڑ کے اسفاس کے کئی چھیکٹروں کے لیے گرچ چمک کے ساتھ برسات کی گتیوزہ دیکھنی کم لے کی اتر بات کر لیتے ہیں ناغور سے لے کر کائنیں کائن سری بیالا جی علائی کالڑی سے لے کر ککو یعنی کائنیں کئی کئی بہجاس گنڈیل اور جو دیاسی جسرا سر کاتر سے لے کر بازرا سر سانڈوا اور یعنی بہوسرا سے لے کر بیدہ سر چھاپر سے لے کر کائنیں کئی رتنگڑ رازل لیسر پابو پور ستیہ پور سیکاواتی ڈیڈو باناک پوچامان سے لے کر ان کئی گرامین ایریوں کے لیے شام تک دو پھیل کہیں کئی دو پھیل تک اور دیر شائن کے سمیں بازل اتپن ہوں گے میگ گرجنی والے بازل بنیں گے اتر پچھمی دیسات سے ہاؤں کا پرباو رہے گا انہی ہاؤں کے کارن لگاتار کہیں کئی دیر راتری تک گرج چمک کے ساتھ برساد ہوگی وہیں پچھمی رادستان کے سیو انڈو سے لے کر شیرگڑ کے بیچ والے علاقے پوکرن سے لے کر پھل سونڈ ہروا کولو مقام کے کئی چیکٹروں کے لیے دیر رات تک گرج چمک کے ساتھ برساد ہوئی بیکہ نے شیرگوالہ دیر سے لے کر کہیں کئی رنجیت پورا دیش نوک خاجوالہ تمام علاقوں کے لیے برساد کی گتیو دیاں اسی کے ساتھ آپ کو بتا دیں نو اکٹھمبر کہیں نے کہیں اس دوران بھی کئی جگہوں کے لیے برساد کی گتیو دیاں پچھمی بیگ سوپ کا پرباو دو پھر بعد کئی الگ الگ ایریوں پر رہنے کی سمباؤ نہ ہے کئی نو اکٹھمبر کے آس پاس دو پھر کے بعد کئی جگہوں کے لیے نو اکٹھمبر کے دوران بیکہ نے لونکرن سر سردگڑ پرلو سردار سہر سے لے کر کھاجوالہ سے لے کر بیکہ نے رنجیت پورا ان چیکٹروں کے لیے پچھمی راجستان اتر راجستان کچھ مدی راجستان کے بھی چیکٹر سامل ہو سکتے ہیں آگے کی جانکاری سمیں کے ساتھ دیکھے کیونکہ اس وقت آپ کو بتا دے پشیمی گھاٹ ہے یعنی بھارت کے گزرات ممبئی مینگلورو بینگلورو حیدراباد جلنہ یعنی بلگاؤں کے آس پاس کی علاقوں کے لیے برسی ہوگی اور کئی نے کئی جلد بنگال کی کھاڑی اور عرب ساگر میں نئے سسٹم اتپن ہو رہے ہیں عرب ساگر میں کئی نسویں گیر اکٹھمبر کے اس پاس توفان دیرے دیرے بننے کی سامباؤنا ہے پہلے لو پریسر میں بنے گئے پھر ڈیپ ڈیوپریسن پر کئی نے کئی مجبوط سکتے سالے توفان کی کیٹیگری میں ابر سکتا ہے اس وجہ سے راجستان کا موسم بدلاؤ کی گتویدیاں ہوگی ساتھ یہ آپ کو بتا دے اس کا اثر کئی نے کئی راجستان کی جلوں پر بھی ہوگا ابھی کے اپ ڈیٹ کے نصار دیکھا جائی تو ان بادروں کی عواجوائی کے قارن اگیرہ اکٹھمبر کے اس پاس راجستان کے بھیل مال اوڈیپور سے لے کر ڈنگرپور اور راستمن سیروی کئی جگوں کے لیے باریس پالی ماروار جنگسن سے لے کر آسید بیجوارہ یعنی آپ کو بتا دے مکرانہ پھولیرہ سے لے کر کئی جگوں کے لیے گیارہ ہوئے بارہ اکٹھمبر کے اس پاس راجستان میں جبردست بادل چاہ رہیں گے ہلکی ہلکی برسانت کی قدیدیا پونت ایکنی کو ملے گئی کیونکہ آپ کو بتا دے عرب ساگر میں نیا سسٹم اٹھ رہا ہے یہ سسٹم کئی نے کئی گزرات اور ممبئی مراشتر کے کئی جگوں کے لیے بھاری بھارت دے گا یہ بھارت کے پسیمی گارٹ کی اور آگے بڑھنے کے بعد ان بادلوں کی آواجویں ایک بار پونے راجستان تک بڑھنے کی سمباؤن ہے اس دورہ راجستان کی علاقوں کے لیے برسات بھی ہوگی سمجھ کے ساتھ آپ کو جان کر ہی ملے گی بس ابھی کے لیے تنا ہی چلن پر پہلی بار آئے آپ ساسکرائب کریں ویڈیو اچھا لگا تو جروع ویڈیو کو لائک لینا لگتر موسم کی جان کر ہی کنٹینیو ملتی رہے گی دھنے واد